رمضان مرحبا مکمل سروے کے ساتھ ان کے پاس موجود ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک جگہ دسترخان لگا کے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں بلکہ زلے برک کے اندر دس کے قریب ان کے پاس ماشاءاللہ پوائنٹس ہیں جن میں بہت بہت بڑی تعداد میں سہری وہاں پہ پکتی ہے اور ٹیم میں یہاں پہ ان کے پاس آتی ہیں اور سروے کیے ہوئے گھروں کے اندر ماشاءاللہ یہ لوگ خود جا کے اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ کے وہاں پہ لوگوں کو سہری دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی احساسی کمدری کا شکار نہ ہو تو یہ بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں گجہ والا کا کام بیسے مثالی ماشاءاللہ کام ہے راشد علی صندوق صاحب اور مرکز اقصہ کا آپ سب بہیوں سے گزارش ہے جو احباب سماعت فرمارے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ شامل ہو ان کی ٹیم کا حصہ بنیں اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو تعاون کریں اگر آپ ان کی ٹیم میں شامل ہو کے لوگوں تک سہری پہنچا سکتے ہیں تو سہری پہنچائیں نہیں تو کم از کم آپ کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ ان کا ارادہ ہے یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ گجہ والا کا کوئی بھی شخص اس وجہ سے روزے سے محروم نہ ہو کہ اس تک سہری نہ پہنچی ہو تو آپ ان کی ٹیم میں اس وجہ سے شامل ہو اور ان تک لسٹے پہنچائیں سروے کروائیں اپنے علاقوں کا سروے کریں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو اور ان کے اس مشن کو پائے تک میل تک پہنچائیں کہ انشاءاللہ گجہ والا کے ہر مستحی گھر تک سہری پہنچائیں گے جزاکم اللہ خیر